دوستو جتنے بھی HIV پیسنٹس ہیں ان کے من میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ یار جو میرے کو بیماری بھی ہے خترنات اس کے ساتھ میں کتنے سال تک جی سکتا ہوں اب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کچھ لوگ دوائی لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں لیتے ہیں کچھ لوگ آئیرویٹ دکھ لیتے ہیں کچھ آلوپیٹک لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ سے ان سب کے بارے میں بات کروں گا ان سب کنڈیشنز کے بارے میں بات کروں گا دوائی لے رہے ہو تو کتنے سال جی ہوگی نہیں لے رہے ہو تو کتنے آئیرویٹ لے رہے ہو دونوں میں کیا انتر ہے کتنے سال تک آپ سروائیو کر سکتے ہو یا پھر اس بیماری سے بچے رہ سکتے ہو یا پھر اس بیماری کی وجہ سے مرنے سے بچ سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں سب کچھ بات کریں گے تو بنے رہیے ویڈیو کا انتر تک ممشکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر منیس رمال پر آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آئے رہے دوستو ہوں ہیوی خطرناک بیماری سب جانتے ہو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو دیکھتے آ رہے ٹی وی میں پر ایک چیز آپ میں سے بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جو ہیوی ہے اس کا جتنا خطرناک ہوا بنا رکھا ہے وہ اس کی اتنی ضرورت ہے نہیں اب وہ تو ہوا چاہے آپ اپنی خود کی دوائی بیچنے کے لیے بنانے لائک ایلوپیتک سائنس ہے وہ تو اپنا خود کا دندہ چلانا ہے ان کو تو بھائی ساب ہوا تو بنائیں گے پر ہاں ڈیڈلی بیماری ہے پر جتنا ہوا بنا رکھنا ہے کیونکہ پیشنٹ کو کئی لوگ ایسے ہوتے جو پتہ لگا اور سرشائیڈ کر لیتے ہیں ڈر کے مارے پیار ایسا مت کرو ٹھیک ہے ابھی بات ہے کہ کتنے سال تک جی سکتے ہو یہ کوئی ریشیو نہیں ہوتا ہے کتنے سال تک جی سکتے ہو یہ چائی بھی ہو گیا گوس گیا اندر اب دو سال پانچ سال دت سال کتنے سال یہ ایسا کوئی ریشیو نہیں ہے اس کا فکس نہیں ہے کسی کے اندر فکس نہیں ہے پر آپ کی جو لائف سائیکل ہے اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے آپ کے کھان پان سے آپ کی دنچریہ سے آپ کیا دوائییں لے رہے ہو اس سے ابھی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو دوائی بلکل نہیں لے رہے ہیں تو بھائی ساب آپ کا تو رام ہی مالک ہے سیدی سے بات ہے اگر آپ کوئی بھی دوائی نہیں لے رہے ہو کوئی بھی ڈائیٹ پلان فولو نہیں کر رہے ہو کچھ بھی ہیلتھی جنچریہ نہیں فولو کر رہے ہو تو پھر تو آپ کا رام ہی مالک ہے آپ کو مطلب اگر ایچائیوی ہو گیا تو سال دو سال تین سال بس اس سے زیادہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں الگ ایکسپسن کے ساتھ ہوتے ہیں بچنے میں ایسا کوئی دکت نہیں ہے بچنے والے بچتے بھی ہیں لمبے پر دو چار پانچ سال بس ٹھیک ہے ابھی دوسری بات ان لوگوں کی جو لوگ دوائی نہیں لے رہے ہیں پر اپنی جو دینچریہ ہیں وہ اچھی ڈائیٹ میں پلان اچھا رکھا ہوا ہے اور دینچریہ اچھی رکھی ہوئی ہے بھائی ساب میرے پاس بہت سیسے کیس ہیں جو کہ کوئی دوائی نہیں لے رہے ہیں صرف اپنی دینچریہ کے اوپر سویمترچی قصہ لے رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے ساتھ میں یوگا ٹھیک ہے اور اپنا جو کھان پان ہیلڈی ڈائیٹ پلان صرف اسی کے دم پہ پوری زندگی جی جاتے ہیں ہیں بہت سے ایک جامپل ہیں کافی لمبا جیتے ہیں وہ لوگ صرف اور صرف اپنے ڈائیٹ پلان کھان پان دینچریہ پر اس کے لئے ہر چیز بہت ہی سٹرکٹ ہوتی ہے چیز سٹرکٹ لی فولو کرنا ہے تو آپ اچھا لمبا خاصا جی سکتے ہیں اس کے لئے ایک سپریٹ ویڈیو بنائیں گے پر اپن فلال یہاں پہ کنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں پھر وہ لوگ جو کی اے ایٹی لے رہے ہیں بھئیہ اے ایٹی کے اندر ہر انسان کی لائف کا سائیکل الگ الگ ہے کیونکہ اے ایٹی کا جو سوٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہر انسان کے لیے الگ 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 ہے کچھ لوگوں کو اے ایٹی سوٹ کرتی ہے وہ کافی لمبا جیتے ہیں پوری زندگی جیتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں کرتی ہے تو بھائیسہ بہت جلدی بھگوان کو پیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اے ایٹی کے سائیڈ ایفیکٹ ہی بہت جاتے ہیں وہ آپ کے لیور کیڈنی سکن اور بھی ڈائیزیف سسٹم وغیرہ پر بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتی ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کے بہت خطنہ اگر اس ماملے میں تو جیتے ہیں لوگوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بند کر دیتے ہیں تبائیوں کو پھر ان کو زیادہ دبائیں اور نولوجی نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنی جو لائف سائیکل ہے الگ بھی ملے کے چلے جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ ڈیفرینس ہے تو ایسے لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر آتے ہیں وہ لوگ جو کی آئروید کی طرف جاتے ہیں ساتھ ہی یوگا اور دنچریہ پالن کرتے ہیں بھائیسا میں آپ کو ہزاروں ایسے ایک جامپل دے سکتا ہوں یہ بھی نہیں ہے جو آئروید کی دوائیاں لے رہے ہیں سب کچھ فولو کر رہے ہیں گلتیاں تو وہ بھی کرتے ہیں پر میں آپ کو ہزاروں ایسے ایک جامپل دے سکتا ہوں جو کی آئروید کی دوائیاں لے کے کافی اچھے healthy life جیتے ہیں ساری دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں normal جیتے ہیں ٹھیک بھی ہوتے ہیں کافی لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں دوائیوں سے آئروید کی دوائیوں سے ٹھیک ہے کافی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور باقی treatment related کوئی بھی جان کری چاہیے نمبر دے رہا ہوں آپ کال کر سکتے ہیں بھائی آئروید کی دوائیاں بیسکلی آپ کے لئے وردان کے روح میں ہے جلور نہیں ہے ہومیپیتھی کا میرے کو نولیج نہیں ہے یونانی کا نولیج نہیں ہے یہ بھی پیتھیاں بہت ہی اچھے ریجلٹ ہیں میرے کو نولیج نہیں ہے اس نے کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں لگے ایلوپیتھی کا پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے لائف ریم دوائی لینے پڑتی ہے اور اس میں بھی آپ کی کوئی گانیٹی نہیں ہے کب تک جندہ رہو تو ابھی ایروید کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو دوائییں دی جاتی ہیں آپ کو ایمیون سیسٹم کو بوسٹ کیا جاتا ہے آپ کی ایمیون سیسٹم کو صحیح کیا جاتا ہے اور اس کو اس لائک بنایا جاتا ہے کہ اس وائرس کو پہچان کے اس کو ختم کرنے کی تاکت ہے اس کے اندر بہت یہ ایلوپیتھ دوائیاں لینے والے جتنے میری نظر میں ہیں بھئی ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے کہ بھئی اگر مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بولتا ہوں کہ سب گارنٹی تو انسان کی جان کی بھی نہیں ہے سچا یہ ہی ہے پر اتنی گارنٹی جب رہا ہے کہ ایلوپیتھ دوائی اگر آپ نے کنٹینیو لی تو آپ مرو گے نہیں آپ اپنی پوری لائف جی کے جاؤ گے ساتھ ہیلتی لائف جی ہو گے بینا کسی بیماری کے جی ہو گے سہادی کر سکتے ہو بچے کر سکتے ہو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کی بیماری کنٹرول میں ہے تو شدی سی بات ہے تو آج کا ویڈیو بیسکلی اسی کے اوپر تھا کہ جو ہیو کا پیشنٹ ہو کتنے ٹائن تک جی سکتا ہے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے باقی آئر ویڈ میں تو یہ ہی مانتا ہوں کہ آئر ویڈ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور پیشنٹ اچھا حضر لمبا جیتا ہے اور آپ کے پیشنٹ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے میکشور لائک سبسکر کرنا نہ بھولیں اور ایسی انٹرسٹنگ جان کا ایک لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں ایسی کسی انٹرسٹنگ جان کا ایک ساتھ ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہیں